مکمدر شیورا سنگھ چوہان کی لادلی بہنہ یوجنا دیویانگ مہلا جان کی بھائی کے لیے وعدان ثابت ہو رہی ہے جان کی بھائی کو آج تک کسی بھی یوجنا کا لاب نہیں ملا تھا لیکن لادلی بہنہ یوجنا کا لاب ملنے سے جان کی بھائی کے چہرے پر خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے ڈینڈوری کے دیورا گاؤں میں رہنے والی دیویانگ مہلا جان کی بھائی کے خاتے میں مکمدری لادلی بہنہ یوجنا سے ایک ہزار روپے پہنچے تو جان کی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا وہیں جب سی ایم شیورا سنگھ چوہان کو جان کی کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھاوک ہو گئے انہوں نے کہا کہ لادلی بہنہ یوجنا سے جان کی کا آتن وشواس بڑھا ہے آج میں بہت بھاوک ہوں ڈینڈوری کی اپنی لادلی بہنہ جان کی کی بات سن کر جان کی دیویانگ ہے ارثہ بھاؤں میں اپنی زندگی مشکل سے جی پا رہی ہے لیکن لادلی بہنہ یوجنا نے اس کا آتن وشواس لوٹا دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں یہ بچوں کو پڑھائے گی لکھائے گی کھلائے گی پلائے گی ایک نئے آتن وشواس سے بھر گئی جان کی اور اسی لئے تو ہم نے تیہ کیا کہ یہ ایک ہزار روپے تک سیمیت نہیں رہے گی یوجنا اس کو دیرے دیرے تین ہزار روپے تک لے جائیں گے بہت کٹھنائی سے جنگی گجار رہی پریے لادلی بہنہ جان کی کو ہم نے آواز بھی سوکرت کر دیا آپ کو بتا دے کہ جان کی کی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے جن کا پالن پوشن جان کی کو کرنا پڑتا ہے جان کی کا پتی ہے لیکن وہ شراب پیتا ہے لہٰذا جان کی ہر روز گاؤں سے شہر جا کر بھیک مانگنے کا کام کرتی ہے اور دن بھر میں اسے جو کچھ ملتا ہے اس سے بچوں کا پیٹ پالتی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جان کی کے پاس رہنے کے لیے خود کا مکان تک نہیں ہے اسے رہنے کے لیے اس کے بھائی نے ایک چھوپڑی ضرور بنا دی ہے ایزوران کلیکٹر وکاس مرشا کو جان کی کی حالت کا جب پتا چلا تو وہ پوراں اس کے گھر پہنچ گئے اس کا حال جانا وہیں کلیکٹر نے جان کی کو پچاس ہزار روپے کا چیک دے کر آرتک مدد کی ساتھ ہی جان کی بھائی کو تدکال پردھان مندری آوازی یوزنہ کا لاب دینے کے لیے ادھکاریوں کو نردیشت کیا جان کی کو پہلی بار کسی سرکاری یوزنہ کا لاب ملا ہے جس سے جان کی بہت خوش ہے اور وہ اس راشی سے اپنے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہی ہے یہ اس کو جون ملا ہے اس میں ایک ہزار میں لگت لڑا کبچن کی پڑھائیں گے لکھائیں گے پس تک کافی لیں گے اس کے بعد بھی ایک نہیں مانگیں گے مکمتری اچھی ہمارے لئے کر رہی ہے بھائی بھاجپا جلاد دیکش عوض راج بلائیہ نے بھی مکمتری لادلی بہنہ یوزنہ کو سارتھک بتاتے ہوئے کہا کہ مکمتری لادلی بہنہ یوزنہ ضرورت مند بہنوں کے لیے اسی طرح کارگر ثابت ہوگی وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لئے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں سٹیکہ انویش تخل نیوز آپ کے حق میں